ہم دسکس کریں گے بائیو کمیسٹری کے اندر آج کا لیکٹر کس پہ ہے کاربو ہائیڈریٹ کی جو مولیکیول ہے جیسے کہ گلوکوز یا ستار یا پھر لیکٹوز مارٹوز ان کی سٹرکٹر انڈ سیپ کے اوپر اور ان کی یوزیز کیا کیا ہے ان چیزوں کے اوپر آج کا لیکٹر ڈسکس کریں گے پیچھلے لیکٹر میں آپ نے کیا پڑھاتا کہ کاربو ہائیڈریٹ کے ان پروڈکشن ٹھیک ہے پنسن اور کلاسیفیکیشن پچھلے لیکٹر میں آپ نے کیا دیکھا تھا کاربو ہائیڈریٹ کا جنوبہ ہائیڈریٹ کی وہ کیا ہے یہ کیا ہے پولی مطلب بہت سارے ایکٹیو یعنی سکریہ ہائیڈروکسی یعنی ایسٹو کے مولیکیول یعنی پانی کے وارٹر کے مولیکیول ڈی ہائیڈیا کیٹون سے کمپوزڈ ہوئے سبسٹانس ہے یعنی پولی ایکٹیو ہائیڈروکسی ڈی ہائیڈیا کیٹون سہر ان کو کیا بولتے آپ ان کا کمبینیشن ہی کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ نیکسٹ کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ is a chemical compound of carbon hydrogen and oxygen کی کاربو ہائیڈریٹ کیا ہے chemical compound جو کس سے کمپوزڈ ہوئے کاربو ہائیڈریٹ اور oxygen کے مولیکیول ہیں نیکسٹ کاربو ہائیڈریٹ also known as saccharide approximately 15 to 70% of energy in average ڈائیڈریٹ کو کیا بولتے ہیں کیونکہ یہ سواد کے اندر کیا ہوتے ہیں تھوڑے میٹھیں ہوتے ہیں پھر کہہ approximately 15 to 70% of energy in average ڈائیڈریٹ یعنی آپ کی ریگولر جو ڈائیڈ ہے ڈائیڈی کا جو کھان پانے اس کی جو energy آپ کو human body کو ملتی ہے اس کی 15 یعنی 50 سے 70% کون پرو ہائیڈ کرواتا ہے کاربو ہائیڈریٹ پرو ہائیڈ کرواتا ہے it is man's source of energy یہ کیا ہے کی energy کا من یا میٹھاپورڈ throw the human body میں a healthy person needs 400 gram ڈیلی and 1 gram کاربو ہائیڈریٹ provides 4 kilo calorie ڈائیڈ کی ایک healthy person کو دن کے ایک دن کے اندر 400 gram کاربو ہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور 1 gram کاربو ہائیڈریٹ 4 kilo calorie energy provide کرواتا ہے پھر کیا ہے function of کاربو ہائیڈریٹ کی کاربو ہائیڈریٹ کام کیا کیا کرتے ہیں تو کاربو ہائیڈریٹ provide energy to body for work یعنی کاربو ہائیڈریٹ کیا ہے کہ human body کو function کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے energy provide کرواتے ہیں نیکس کاربو ہائیڈریٹ also serve as the storage form of energy یہ کاربو ہائیڈریٹ کیا ہے human body میں storage form کے اندر بھی رہتے ہیں اس form کا نام کیا ہے glycosin اور وہ کب کام میں آتے to use immediately energy demand of body یعنی اچانک سے human body میں energy کی demand ہونے پہ پر جا کے آسکتہ ہونے پہ کیا ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ کا storage molecule ہے جیسے glycosin وہ کام میں لے لیا جاتا ہے نیکس کیا ہے constitute genetic material کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ کچھ پارٹ کیا ہے DNA اور RNA یعنی genetic material بھی بنانے میں help کرتے ہیں اس کے اندر بھی کاربو ہائیڈریٹ کی involvement ہے نیکس they are constitute of all the cellular organs کاربو ہائیڈریٹ are also component of cell organ like cell membrane mitochondria nucleus endoplasmic reticulum کہ کاربو ہائیڈریٹ کے cellular organs کو بنانے میں بھی sporm کرنے میں بھی اس کے اندر اپنا role پیشے کرتے ہیں ٹھیک ہے کون سے کون سے اگر ہے example دیکھو تو cell membrane کی involvement mitochondria کے اندر نیوکلیس کے اندر نیوکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے genetic material جیسے DNA اور RNA اس کو بھی form کرنے میں کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس help کرتے ہیں next کیا ہے endoplasmic reticulum next دوسرا کیا ہے types of carboidate کی کاربو ہائیڈریٹم کتنے پرکار کی ہوتے ہیں یہ جو classification ہے وہ کس کے اوپر بیس ہے سیکرائیڈ کے بیس پہ کی کتنی sugar پرزینٹا ہے molecule کے اندر جو سب سے پہلا کلا کیا ہے monosaccharides جس کے اندر کیا ہے monobins single only one saccharides جس compound کے اندر ایک ہی sugar پرزینٹ ہو اس کو کیا بولوگے monosaccharides دو دوسرا کیا ہے no hydrolysis possible fellow مطلب مطلب ان کو break down نحن کرا مطلب مطلب ان کو break down اس چھوٹے دس سیکرائیڈ کی یونٹ سے کم دس سے کم سیکرائیڈ کی یونٹ ملکے اولیگو سیکرائیڈ کو فرم کر دیا دس سے زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہائیڈرو لائسیس پوچیبل یعنی اولیگو سیکرائیڈ کو آپ بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں ان کو توڑ سکتے ہو اور آپ اجر اولیگو سیکرائیڈ کو توڑوگی تو وہ کس میں کنورٹ ہوگی مونو سیکرائیڈ میں نیکسٹ پولی سیکرائیڈ دس سے کم پاؤنڈ اوف مونو سیکرائیڈ کی ہے کس کے کم پاؤنڈ ہے مونو سیکرائیڈ کی یہ ہے بھی کس سے ملکر بنے ہیں مونو سیکرائیڈ سے ایکسسیو دین ٹین سیکرائیڈ اور پولی سیکرائیڈ میں کیا ہے دست سے زیادہ سیکرائیڈ یعنی سگر کی یونٹ پر جانٹ ہوگی سیکرائیڈ یونٹ کی آئیڈرو لائسیس پوچیبل پولی سیکرائیڈ کا بھی آپ break down کر سکتے ہو نیچے کیا ہے کلاسیفکیشن دیا گیا ہے جس میں کیا ہے سب سے پہلے مونوسیقریت مونوسیقریت کو بوں سے آپ دو گروپ میں divide کر سکتے ہو آپ نے دیکھا ہو کارپوائزی کی پہلی ڈانییشن جی اٹھ پولی ایکٹیو ہائیڈ روکسی الڈی ہائیڈیا کٹول مونوسین کہvals مونوسیقریت کو آپ دو گروپ میں divide کر سکتے ہو لیٹی ہائیڈ سے بنے امنونسیکریت اور کٹول سے بنے امن سیقریت اور اگر کارپن ایتم کے بیس پہ دیکھو مونو سیکرائیڈ کا گلاسیفکیشن تو یہ کس میں کنورٹ ہے جیسے ترائیوز یعنی جس مولیکیول میں تین کاربن پرزینٹ ہو تیٹروز یعنی جس مولیکیول میں چیار کاربن پرزینٹ ہو پینٹوز یعنی جس مولیکیول میں پانچ کاربن مولیکیول پرزینٹ ہو ہیکزوز یعنی جس مولیکیول میں چیہ کاربن کے مولیکیول پرزینٹ ہو پر ہپتوز میں جس مولیکیول میں سات کاربون پریجنٹ ہو پھر کیا ہے مونو سیکرائیڈ کے بعد میں اولیگو سیکرائیڈ اولیگو سیکرائیڈ کو پھر پھر در کلاسیفائی کر سکتے آپ کیونکہ اس کے اندر دستے کم سگر کی یونیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے دائی سیکرائیڈ جس میں دو سگر کی یونیٹ ہو ٹھیک ہے ٹرائی سیکرائیڈ یعنی جس میں تین سگر کی یونیٹس ملکے فوم کر رہی ہیں ایک مولیکیول کو تیٹرہ سیکرائیڈ یعنی جس میں چار سگر کی یونٹ ملکے ایک کمپاؤنڈ کو فرم کر رہی ہیں پھر کہہ ہے کاربو آئیڈیٹ کا لازٹ جو کلاسیفکیشن ہوں کہہ ہے بولی سیکرائیڈ یعنی جس میں کہہ ہے دس تے زیادہ سیکرائیڈ کی یونٹ ہوتی ہے نیکسٹ کہہ ہے کاربو آئیڈیٹ کا کلاسیفکیشن سب سے پہلے کہہ ہے سیمپل سگر یعنی سیکرائیڈ بلکل جس میں کیا ہے مونو سیکرائیڈ اور اولیگو سیکرائیڈ مونو سیکرائیڈ میں بھئی کاربن ایٹم کے بیس میں بائیوز یعنی دو کاربن کے مولیکل پرزینٹ ہو ترائیوز ترائیوز کا ایگزامپل کیا ہے تی 3F6O3 یعنی گلیسوینڈی ہائیڈ تیٹروز کا ایگزامپل کیا ہے تی 4F8O4 مطلب کیا ہے جس میں چار کاربن کے مولیکل پرزینٹ ہو ایرینٹروز پھر کیا ہے پینتوز پینتوز کے اندر کاربن کے مولیکل کتنے ہیں پان اور ایگزامپل کیا ہے查بینلز ہے ایکزومز کے اندر کتنے ہیں کاربنز ہے اور اس کا ایزامپل کیا ہے گلو کوز ہےٹوز یعنی جس میں ہاتھ کاربن کے مولیکل پرزینٹ ہو گلوکوہپٹوز دوسری سائٹ دیکھو گے اولیگو سیکرائیڈ اولیگو سیکرائیڈ میں کیا ہے ایکٹوڈائی سیکرائیڈ ایک ٹرائی سیکرائیڈ اور ٹیٹرا سیکرائیڈ ٹرائی سیکرائیڈ یعنی جس میں دو سگر کی یونٹ پرزینٹ ہو جس کا ایکزامپل کیا ہے سکروز اور مالٹوز اور اولیگو سیکرائیڈ کا دوسرا کیا ہے ٹرائی سیکرائیڈ ٹرائی سیکرائیڈ یعنی جس میں تین سگر کی یونٹ پرزینٹ ہو جس کا ایکزامپل کیا ہے ریفنوز اور ریمنوز اور ٹیٹرا سیکرائیڈ کا ایکزامپل کیا ہے سیکرائیڈ پھر کیا ہے پولیس اکرائیڈ جس کے ایکزامپل کیا ہے تارگ، گلائکوزن یا پھر سیلولوز اگر آپ کاربوائیڈیٹ کا کلاسیفکیشن چارٹ میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس کو بھی وہی ہے تین پارٹ میں کلاسیفائی کیا گیا ہے مونو سیکرائیڈ مونو سیکرائیڈ کو پھر فردر ٹرائیوز، سیٹروز، پینٹوز، ہیکزوز اور ہیپٹوز میں اور ڈائی سیکرائیڈ کو پولیگو سیکرائیڈ کو ڈائی سیکرائیڈ میں، ٹرائی سیکرائیڈ میں، ٹیٹرا سیکرائیڈ میں، پینٹا سیکرائیڈ میں اور ایک لاسٹ میں کیا ہے پولی سیکرائیڈ اگر سٹرکچرل پولی سیکرائیڈ دیکھو یعنی جو کیا ہے کسی اورگن کو یا اورگنیزم کی سٹرکچر کو فارم کرتا ہو تو وہ دوست کونتا ہے سیلولوز اور ایک ایسا پولی سیکرائیڈ دیکھو جو کیا ہے سٹوریز کے روپ میں کام آئے تو وہ کون تا ہے اگزامپل ہے اس کا سٹارچ اور انولین اور اگر کاربن ایٹم کے حدار پہ آپ کلاسی فائی کرتے ہو ان کو اکاؤنڈنگ ٹو کاربن ایٹم دے میں بھی کلاسی فائید تو اس سے پہلے کیا ہے تیٹراد یعنی جس میں چار کاربن ایٹم پزینٹ ہو ایٹراد is a монوکھ رڈید ورہ کاربن ایٹم یعنی ایسا کمپاؤنڈ جس میں چار کاربن کے ایٹم پزینٹ ہو جس کا اگزامپل کیا ہے ایٹم پینٹوز یعنی جس میں پاس کاربن کے ایٹم پزینٹ ہو ان کمیسٹری ای ٹی نٹوز is a монوکھر ہے ریتم ایٹم پزینٹ ہو جس کا اگزامپل کیا ہے خیال آکی آگیں رائبوز حیقزوز حیقزوز کے اندر تیزنے کاربن ہوتی ہیں ان کے ملسٹی ہے حیقزوز is a monosaccharide with 6 کاربن ایٹم یعنی جس کے اندر کیا ہے کہ 6 کاربن کے ایٹم پرزینٹ ہو C6H12O6 جس کے ایگزامپل کیا ہے گلوکوز فریکٹوز اور کلیکٹوز آج کا لیکچر کس کے اوپر ہے کاربو ہائیٹریٹ ایمپورٹنٹ کمپاؤنڈ کی کاربو ہائیٹریٹ کے جو مونو سیکرائیٹ کا کلاسیفیکیشن کیا تو اس کے اندر ایمپورٹنٹ کمپاؤنڈ کول سے ڈائیٹ سیکرائیٹ کے ایمپورٹنٹ کمپاؤنڈ کول سے تو سب سے مین ایمپورٹنٹ جو کمپاؤنڈ ہے وہ کیا ہے گلوکوز تو اس کے اندر دیکھئے گلوکوز is a simple sugar with the molecular formula C6H12O sugar O6 گلوکوز کیا ہے ایک سب سے سیمپل سیکرائیٹ ہے سب سے سیمپل سگر ہے with molecular formula کیا ہے جس کا C6H12O6 next کیا ہے گلوکوز is the most evident مونو سیکرائیٹ یہ سب کٹیگری of کاربو ہائیٹری یہ کہہ سب سے الگ مونو سیکرائیٹ ہے اور کیا ہے سب کٹیگری یعنی چھوٹی کٹیگری کس کی کاربو ہائیڈریٹ کی آپ کو پتا ہی کس میں پائے جاتا ہے hexose میں next گلوکوز سرو as man source of energy in body اور گلوکوز کیا کام کرتا ہے human body کے اندر man energy source کے روپ میں کام کرتا ہے جیسے ہی اپن کوئی ڈائٹ کے اندر food لیتے ہیں تو human body اس کو کیا ہے سب سے پہلے اس کے complex کو breakdown کرتی ہے breakdown کر کے اس کو کس میں convert کر لیتی ہے گلوکوز میں اور گلوکوز کیا ہے direct observe کر لیا جاتا ہے small intestine سائن کے دوارے سب سے پہلے دیکھئے گلوکوز is a simple sugar with a molecule formula کیلوکوز کیا ہے سب سے simple securide جس کا کیا ہے formula c6 as 12 6 پر یہ کیا ہے سب سے f dent sugar ہے monosecruide یعنی سب سے الگ اور اس کی sub category کیا ہے یعنی carboide کی sub category کی اندر آتا ہے monosecruide کی ایک dose اور یہ کیا ہے human body کے لیے سب سے main energy کا source ہے یعنی سب سے زیادہ energy provide کرواتا ہے next normal human body contain about 18 to 100 mg per 100 ml glucose in blood یعنی کیا ہے normal 100 ml glucose 100 ml blood کے اندر 38 سے 100 g glucose mili gram glucose present رہتا ہے دیکھیں سب سے پہلے کہیں normal human body content about 8200 mg per 100 ml glucose in blood یعنی 100 ml blood کے اندر 80 سے 100 mg glucose present رہتا ہے next کیا ہے if glucose level is increase in blood یعنی glucose کا level کیا ہے blood کے اندر increase ہوتا یعنی بڑھ جاتا ہے کہا تک 182 300 mg per 100 ml this condition is known as diabetes melliter मतलब کیا ہے اگر 100 ml blood में glucose کا جو level ہے وہ 180 سے 300 mg تک بڑھ جاتا ہے تو وہ condition کیا ہے diabetes melliter next if glucose excrete in urine this condition is glycos یعنی glucose کیا ہے urine کے اندر اگر excrete ہوتا یعنی نکلتا ہے اگر glucose کا level اگر 300 mg نام के something چلا جاتا आफ पास दिला जाता है तो क्या है उसको human body kidney filter नहीं कर पाती और वो direct क्या हो जाता urine के अंदर excrete हो जाता यानि re-observe नहीं हो तो बाहर excrete हो जाएग मतलब क्या है glucose सबसे simple carbohydrate है जिसको human body digest नहीं करती direct observe कर लेती है intestine से सबसे पहले क्या है normal human body contain about 80 to 100 mg per 100 ml glucose in blood यानि blood के अंदर 100 ml blood मे 80 100 mg glucose present रहता in in normal value मे और अगर क्या है if glucose level is increased यानि glucose का level बढ़ जाता है in blood मे कहा तक 180 to 300 mg per 100 ml this condition is known as diabetes mellitus या condition क्या गलाती है diabetes mellitus next क्या है if glucose excrete in urine this condition is glycosuria यानि अगर क्या है glucose क्या है urine के अंदर excrete होता है तो या condition क्या 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 गलाती है glycosuria next क्या है glucose is simplest carbohydrate that is not digest and absorb from intestine या glucose क्या है सबसे simple carbohydrate है जिसको human body के अंदर digest नहीं कर्मा पड़ता ठीक सिधा small intestine से large intestine से क्या है observe कर लिया जाता है next लाइन में क्या है glucose is mainly made by plant and most algae during photosynthesis from water and carbon dioptide using energy from sunlight where it is used to make cellulose in cell walls मतलब क्या है glucose is mainly made by plants or algae glucose को क्या है किसके द्वारा mainly किसके द्वारा form किया जाता है plants या algae के द्वारा during photosynthesis या प्रकास translation के time में और किया किस्य जाता है from water and carbon पानी और carbon dioxide के molecules से क्या है glucose को form कर दिया जाता है किसके द्वारा plant और algae के द्वारा ये काम में क्याता है using energy from sunrise और photosynthesis कैसे होता कि सुरिय की किरिणों से energy ले next क्या है it is used to make और जहाँ पे इसको कहा काम में लिया जाता है cellulose के अंबर किसके अंदर cellulose in cellulose में काम में लिया जाता है next क्या है glucose containing मतलब रखता है six carbon atom जो कितने atom रखता है carbon के atom रखता है एन एल्ली हाइड ग्रूप एल्ली हाइड ग्रूप रखता है एल्ली का मतलब क्या है ति टुब बॉंड जो होता यानि carbon जो ग्रूप होता है उसके साथ hydrogen का composition क्या है एल्ली हाइड एन एल्ली हाइड ग्रूप एड इस देर फो रेफल टू एन एस एन एल्टो हेक्टो इस लिए क्या है कि इसको क्या बोल टू कि तिंग दा मेकनिजम ओफ बोडी इन टॉप प्रकिंग ओडर ग्लुकोज क्या है जो यूमन के अंदर यानि सबसे ज़्यादा काम करता है जो जो यूमन बोडी की मेकनिजम को मेंटेन करने सबसे जल्दी तो सबसे पहले कहे क्लुकोज इस मेली मेट बाइ प्लांट एंड मोस्ट वैल्गी ड्यूरिंग पोटो सिंतेसिस ये प्लांट और क्या है एल्गी के द्वारा फोर्म किया जाता है पोटो सिंतेसि से पानी और कार्बन के मॉलिक्यूल यूज करके और सल्लाइट की प्रजेंस में यानि सुरिय की किरनों की प्रजेंस में इसको काम में क्या लिया जाता है वेर इस यूज जाता है इस लिए इस लिए इसको क्या वोलते है जो है जाता है है हेक्जोज में 6 एंडो हेक्जोज यू में ग्लुकोज बाइ अनौदर नेम यानि ग्लुकोज को आप दूसरे नाम से भी पुकार सकते हो ब्लट सुगर नेक्स्ट क्या है ग्लुकोज इस की टूपिंग दा नेक्स्ट क्या है ग्लुकोज की स्ट्रक्टर उतके अंदर आप देख रहे हैं की कार्बन की कमपाउंड कितने है 6 ठीक है एक साइड में उपर की तरह पहले स्ट्रक्टर में क्या दिखाएगे CS2O यानि क्या है एक्लिहाइड ग्रूप और वाकि कितने कार्बन के 6 कार्बन के एक्टम से टोटल परेक क्या है ऑक्सीजन है और क्या है ऑक्सीजन के 6 S12 बारा हाईडेजन है और क्या है और ऑक्सीजन के मोलेक्यूल कितने है سہی اوکسیزن کے مولیکیول سے سب سے اوپر ایلی ہائیڈ گروپ ہے نیکسٹ کونسا کمپاونڈ ہے پہلا تھا گلوکوز نیکسٹ کیا ہے سکروز تو اس میں کہا ہے سکروز کومن سگر گلوکوز تو کیا تھا مونو سگر اور سکروز کیا ہے ایک سب سے تو کومن سگر ہے یعنی موسکلی ملی جاتا ہے اور دوسرا کیا ہے یہ کیسا ہے جس کے اندر دو سگر کی یونٹ پر جائیں تو یہ مولیکیول کمپوزڈ تو مونو سکرائیڈ یعنی ایسا مولیکیول جو دو مونو سکرائیڈ یونٹ سے مل کر بنا ہے اور وہ یوریٹ کونسی ہے گلوکوز اور فرکٹوز اور گلوکوز اور فرکٹوز ملکے بائی ایلیمینیشن اوپ ون مولیکیول اوپ واتر یعنی گلوکوز اور فرکٹوز ملکے کیا فارم کرتی ہے سکروز اور ان کے اندر پر ایک پالی کا مولیکیول واتر کا مولیکیول کیا ہے ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے سکروز سکروز is produced naturally in plants اور سکروز کہاں پہ بنای جاتی ہے naturally یعنی پراکرتکلی کہاں پہ plants میں next it has the molecular formula اور اس کا molecular formula کیا ہے c12 s22 o11 یعنی کاربن کے ایٹم کتنے ہیں 12 hydrogen کے ایٹم کتنے ہیں 22 اور oxygen کے ایٹم کتنے ہیں 12 next for human consumption sucrose is excrete and refined from the sugar can اور sugar بیٹیا sugar میز next کیا ہے کہ اگر آپ اس کو human کہاں سے کنجپٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہاں سے لیتا ہے لے سکتا ہے سکروز کو کہاں سے لے سکتا ہے آپ سگر کہنے یعنی گننے سے یا پھر سکرگننی سے تو سب سے پہلے کیا ہے سکروز یہ جو common سگر یعنی سب سے کمر سگر ہے یہ دائی سیکرائیڈ یہ کیسی یونیٹ ہے دائی سیکرائیڈ یونیٹ ہے یعنی اس کے اندر کیا ہے دو سگر کی یونیٹس پرزینٹ ہے یہ مولیکیول کمپوز اپ ٹو میلو سیکرائیڈ یعنی دو مونو سیکرائیڈ کی یونیٹ ملکے کیا بناتی ہیں ایک سکروز بناتی ہیں وہ یونیٹ کونسی کونسی ملکوز ملکے کیا بناتی ہیں سکروز بناتی ہیں پر ایک پانی کا مولیکیول کیا ہو جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے سکروز is produced naturally in plants بر سکروز کہاں پہ فرم ہوتی ہے naturally to plants کے اندر it has the molecular formula کیا ہے اس کا C12 S22 O11 ٹھیک ہے next for human consumption یعنی کیا ہے human یعنی humans اس کو یونیٹ کنمات آئیں یا پھر اس کو diet کے اندر لے تو کہاں سے لے سکتے ہیں sugar kem سے یا sugar wheat سے sugar waste سے next کیا ہے سکروز کی سکروز کی structure ہے سکروز کی structure کے اندر دیکھیں ایک تو کس کا compound ہے glucose کا جس کے اندر کتنے carbon ہے اور دوسرا کون سا ہے دوسرا compound کس کا ہے fructose کا جس کے اندر بھی کتنی compound ہے اور جو جڑے ہوئے کس سے glycosidic bond سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور form کیا کر رہے سکروز یعنی ایک سکروز کی unit کو فرم کر رہی ہیں کیا as malto bios اور malt sugar اس کو کیا ہے malt bios بھی بول سکتے ہو یا malt sugar بھی بول سکتے ہو ٹھیک ہے next is a disacuride formed from two units of glucose کی یہ کھا سے مل کر بنائے کس چیزوں سے مل کر بنائے کس کے دو glucose کی unit کے دو کی سے جڑتی ہے ایک تو کیا ہے ایک glucose کی unit کا پہلا carbon اور دوسرے glucose کی unit کا چوتھا carbon دونوں alpha bonding کے دوبارہ جڑکے کیا بناتے ہیں maltose بناتے ہیں اور اگر یہ bonding ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جو water کا molecule ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اس کا chemical formula کیا ہے c12 s22 o11 for the maltose fountain sweet pedotory یہ کس میں دوسرے اندر اپن کیا continue ہی کریں گے کیا carbo hydrate کے compound جو ابھی کیا ہے ابھی آپ نے پڑھی ہے ڈائی سیکرائیڈ سکھ نیکسٹ لیکسٹر میں کیا ہے پولی سیکرائیڈ کی پولی سیکرائیڈ کے جو تین compound تار glycosin اور cellulose ان کے اوپر ڈسکس کریں گے thanks to all